ایک خاص بات آج عرض کرنی ہے بڑے دکھ کے ساتھ بڑے درد کے ساتھ اتنا بڑا مجمع ہے قرآن کریم نے سورہ حود کے اندر ایک عجیب بات کہی جو اگر تلوت علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا جو مردوں کے ساتھ برائیاں کرتے تھے اور وہ فرشتے ہیں ان کو سزا دینے کے لئے آئے تو لوگ انہیں کے اوپر ٹوٹ پڑے قرآن کریم نے کہا علیہ السلام انفیم ان کو رجل الرشید کیا ان کے بیج میں کوئی سمجھدار انسان نہیں تھا کیا کوئی ایسا انسان نہیں تھا جو ان کو سمجھا سکتا کہ یہ تواہی کا راستہ ہے یہ بربادی کا راستہ ہے میں آپ سب کو مخاطب کر کے کہتا ہوں علیہ السفینہ رجل الرشید کہ ہم میں کوئی سمجھدار انسان نہیں ہے پیشنے دو سال سے آپ دیکھ رہے ہیں جمعوں کی فضا کو مکتھی بر ایمان والے جن کے لئے جتنی کوشش کی جائے کہ ان کو جھوڑا جائے مگر اس کے باوجود دورنے کی کیسی کوشش ہو رہی ہے کچھ لوگ قرائے کے لائے جاتے ہیں یوپی سے بحار سے اور بنگال سے اور آ کر کے کیسی کیسی گالیاں دیتے ہیں لوگوں کو اور کچھ نہیں احساس ہوتا جو لوگ ان کو بلاتے ہیں کوئی ایک سمجھدار انسان ہوتا وہ کہتا کہ بھائی کانٹے تو پہلے کافی بچھی ہوئے ہیں اب تو پھولوں کی ضرورت تھی تو گھر کانٹے بونے کیلئے آئے کہاں سے آئے کیوں آئے کیا تمہارا مقصد ہے اور کس طرح کی بے شرم قسم کی باتیں غلیظ گندی گالیاں جو بازاری لوگ بھی نہیں دے سکتے وہ گالیاں دیتے ہیں مگر کوئی ان کو نہیں پوچھتا ہے نہ انتظامیاں پوچھتی ہے اور نہ کوئی رجل رشید اٹھتا ہے جو انہی سے پوچھے جو ان کو بلاتے ہیں ان کی ٹھوڑی میں ہاتھ دے وہ اللہ کے بندوں اللہ کے بندوں رحم کرو اللہ کی مخلوق پر اس زمین پر کیوں کانٹے بچھاتے ہیں اور کسی نے کہا تھا یہ آہیں کبھی تو رنگ لائیں گی یہ خاموشیاں کبھی تو رنگ لائیں گی یہ آسمانوں کو زمین پر دے ماریں گی کچھ لوگ سن رہے ہیں برداشت کر رہے ہیں ہمارا عظمہ بہت مضبوط ہے لیکن آخر مجھے نہیں لگتا ہے کہ امت زیادہ دیر تک برداشت کریں خان قابعہ کے امام کو اعلانیاں طور پر گالیاں دی جائیں اس کو کافر کہا جائیں مسجد نبری کے امام کو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے امام کو کافر کہا جائیں بیت اللہ میں حجرِ اسود کے سامنے خان قابعہ کے دروازے کے بیچ میں اے ملتزم کے سامنے کھڑے ہو کر جو امام امامت کراتا ہے کہتے ہیں وہ بھی کافر اور جو اس کے پیچھے نماز پڑتے ہیں وہ سارے کافر تو ان سے پوچھو بھئی پھر مسلمان کون بچ گئے سارے عرب والے تو ان کے پیچھے نماز پڑتے ہیں تو جواں ملتا ہے کہ چند ہری پگریوں والے دنیا میں مسلمان بچ گئے ہیں اور پھوری دنیا کافر ہو گئی ہے کوئی مسلمان باقی نہیں بچا ہے دنیا کے اندر مجھے ان سے نہیں گلا مجھے ان سے نہیں شکوا مجھے شکوا ان سے ہے کہ جو ان کو بلاتے ہیں کوئی ایک سمجدار بھی انسان نہیں جو کہے گے کبھی ایک مرتبہ ایسے بندے کو بھی بلان لو جو گالیاں نہ دیتا ہو کبھی یہاں نیچے گالیاں دیتے ہیں مٹھنڈی موڑ پر کل ہمارے یہاں گالیاں دے رہے تھے اور چار بندے سامنے بیٹھے ہوئے ساتھ جو وہاں گے موجود ہیں گواہ ہیں ان چار بندوں کو سنانے کے لیے کتنے سفیکر کی ضرورت تھی لیکن لوگوں کے مکانوں پر چھتوں پر اتنے زور زور سے چلات سفیکر لگائے ہوئے تاں کہ ہر جگہ یہ گالیاں جائیں اور قیامت تک یہ خدا کی زمین دوہ بن جائے کہ ہم نے انسانوں کو اللہ کے بندوں کو اللہ کے ولیوں کو گالیاں دیں اور ان لسٹوں میں پھر کس کو شامل کرتے ہیں کہتے ہیں نعوذ باللہ حکیم الامت شاعر مشرق اللہ میں اکمال بھی کافر حالی مرہوم بھی کافر شبلی نومانی بھی کافر ایک ایک کو کر کے کافر یہاں تک کہ بیت اللہ کا ایمان کافر اور مسجد نبی کا ایمان کافر پیچھے کوئی بچا میں مجھے نہیں سمجھ نہ آتی کہ کیوں سمجھ دار میں کیوں ہی سمجھ سے لابت کام لیتے وہ حرم وہ بیت اللہ وہ مسجد نبی جس کے لئے میں ہو رہا ہوں یعقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے جن تک کے لئے اعلان کیا سارے چودہ سو سال پہلے اعلان کیا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا ہوں انہا تیبتن انہا تن قل خمد بیلی خیموش خاموش خانہ خدا خانہ خدا اللہ کے در خاموش 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 چو اے پگھروا اس کو خاموش یہ کیا پاس ہوئے ہیں اے اس کو پگھروا کیا پا لے گئی بیڑا اس کو خاموش خانہ خدا میں ہے میں عرض کروں اللہ کی حضور بھی فرمایا انہا تو فرمایا میرے آقا نے میرا مدینہ پاک ہے میرا مدینہ پاک ہے یہ گند کو پرداشت نہیں کرے گا اور قیامت تک فرمایا اس مدینہ میں گندہ نہیں آسکتا ہے اللہ کے بحرور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایک جہاتی نے ایمان قبول کیا اور دوسرے دن آیا کہ کہا میری بیت توڑ جو میں جانا چاہتا ہوں آقا مدینہ فرمایا مت جو مدینہ میں رہو اس لیے کہا میری پرداشت کر سکتا ہوں یہاں تک کہ چوتھے روز بھاگ گیا صحابہ سے پوچھا گیا اور کہاں گیا صحابہ نے عرض کیا کہ آجتہ روز بھاگ گیا ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے بھاگا نہیں ہے اس کو بھگایا گیا ہے پوچھا کیوں بھگایا گیا ہے کہا انہا انہا تیبتن اس لیے کہ یہ شہر پاگ ہے انہا تیبتن یہ دن کو پتاشت نہیں کرے گا اور فرمایا قیامت تک یہاں گندہ نہیں آسکتا اللہ کے محبوب نے فرمایا جو دجال اکبر آئے گا جو دنیا کے کونے کونے میں جائے گا بستی بستی اور قریا قریا جائے گا میں کہتا محمد عربی فرماتے ہیں میں محمد عربی کہتا ہوں انہا لا یدخل مدینہ ولا یدخل مکہ ولا یدخل جزیرت العرب اور کبھی جزیرت العرب میں نہیں جا سکے گا وہ مکہ میں نہیں جائے گا وہ مدینہ میں نہیں جائے گا یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں اب آپ فیصلہ کرنا لوگوں کے لیے جو خانہ کعبہ کے امام کو کافر کہتے ہیں اور کہتے جو اس کو کافر نہ مانے وہ کافر جو اس کے پیچھے نماز پڑے وہ کافر جو اس کے لئے دعائی کرے وہ کافر اور کتنے عرصے سے کاس ہے سال ہا سال بیٹھ گئے ہیں محبت کافروں کا قبضہ ہو گیا ہے مجھے کچھ لی کے نہ ہے آج قدر میرے دل میں سوا ہوتا ہے میری تخلوائی سے کیجئے مجھے مان لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کیوں ہی کوئی مجھے پوچھتا ہے اور انتظامیت تماشاں دیکھتی رہتی ہے مجھے در ہے کہ ہماری خاموشیہ ہم خاموش ہیں ہمارا حضم برہ مضبوط ہے ہم برداش کریں گے انشاءاللہ اور برداش کرتے ہیں گے ہم صرف اپنے مالک سے شکوا کریں گے انما اشکو بستی و حضلی الاللہ حرد یعقوب علیہ السلام نے ہم کو سکھایا کہ تم صرف اپنے مالک سے گزارش کرنا اور کچھ لی کہنا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وحجر حم حجم جمیلہ میرے محبوب تیرا کام ہے و تبتلی لیہ ترطیلہ تو کٹ کر کے میری طرف متوجہ ہو جا اور دشمنوں کا کیا ہوگا کہ وحجر حجر حجر جمیلہ ان کو چھوڑ دے میرے اوپر چھوڑ دے میں خود ان سے نمٹوں گا وزنی والمکلتی بینا والنعمتی مجھ پر چھوڑ دے جن کو میرے نعمتی دی ہم صرف اپنے مالک سے شکوا کریں گے لیکن میں حیران ہوں علیہ السفیلہ رجل الرشید کیا کوئی سمنکار انسان نہیں ہے تو ان کو سب جاتا ہمارے بھائیوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم صرف گالیاں دینے والے پیشابر لوگوں کو بناتے ہو کیا کوئی شریف انسان آپ دنیا میں نہیں رہا کیا شریف مر چکے ہیں کیا آپ کوئی گالیاں دے دو کہ سبا کوئی تمہاری پارٹی میں نہیں بچا ہے اپنی پارٹی کے بناو مگر کوئی کچھ تو شرم کرو کچھ تو حیاء کرو اللہ ان کو بھی سمجھ دے اللہ ہم کو بھی سمجھ دے اور جو روز جذبہ تھی ہوئے خانہ خدا کے اندر اللہ ان کو بھی معاف کرے صرف یہ کہ کیا ہو گیا ہے کیا آپ کوئی ایک بھی سمجھ دے انسان نہیں میں کہتا ہوں کہ مگر کے گھسیڈو میں کہتا ہوں کہ تھوڑی مگرو ہم بتیس آنٹوں کے اندر ایک زبان ہیں جمبوں میں رہتے ہیں کچھ تو اس دلت کے اوپر ترس کرو کچھ تو اس دلت کے اوپر ترس کرو یہ دلت ٹوٹ چکی ہے یہ بڑ چکی ہے یہ آدموں میں بڑ گئی یہ علاقوں میں بڑ گئی یہ بسٹیوں میں بڑ گئی یہ فرقوں کے نام پر بڑ گئی اندر مزید اس کو نہ بانتو اندر مزید نہ بانتو ایک بانتی کروٹی ہے تو بانتی بانتے کے دل پر کیا گلتا ہے محبوبِ کیبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گلتا ہوگا جب آپ کو پہنچایا جاتا ہوگا کہ آج آپ کی امت یومت رہی ہے یومت رہی ہے یومت رہی ہے اللہ علیہ وسلم ہے اللہ علیہ وسلم ہے واسلِüber ستنا وانسرلیں آ adversary اللہم انسروع لي 2005 اللہم انسروع لینا اللہم انسروعا لینا اللہم انسروعا لینا اللہم سیدنا وا دنکسنا اللہ electroetz لینا وبants رات nächا لہند اللہ حافظہ وصول اللہ وآلہ نبي المسیم برحمتہ يا رحب الرحب